اس وقت آپ کو دے دے بیہار کے بکسر سے آ رہی ہے جہاں پر کلس اور کسانوں کے بیچ پر بھیڑنٹ ہوئی ہے پولس نے کسانوں پر جمکر لاتھیاں برسائی ہیں اور زمین کے معافضے کی مانگ کر رہے تھے کسان پولس پر آدھیرات کو لاتھی چلانے کا عروف ہے اور پولس کے کئی گاڑیاں بھی پھوک دی گئے جمکر ہنگامہ ہوا ناراض کسانوں نے تولکوڑ کی ہے اور آگزنی کی ہے کسانوں نے زمین کا معافضہ مانگا اور بدلے میں انہیں لاتھیاں بھانجوئی گئی ہیں آپ کو بتا رہے بیہار کے بکسر کا معاملہ ہے جہاں سب پولس اور کسان آمینے سامنے آ گئے دراصل کسان یہاں پر معافضہ مانگ رہے تھے اور اس کے بدلے میں انہیں پولس کی طرف سے لاتھیاں بھانجوئی گئی یہ چار الگ الگ تصویریں ہم آپ کو دکھا رکھی ہیں کس طرح سے یہ پورا گھٹنا کرم ہوا اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے کسانوں کے اوپر لاتھیاں بھانجوئی گئی اور آگروش کے طور پر کسانوں نے پھر آگزنی کی ہے کچھ ٹرکوں میں آگ لگائی گئی یہ جمکر توڑ فورڈ آگزنی کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں پولس کس طرح سے لاتھیاں بھر ساری ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پولس اور کسانوں کے بیچ میں یہ بیڑنٹ بھی ہے بیہار کے بکسر کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر کسان اپنا معافضہ مانگ رہے تھے اور معافضے کے بدلے میں پولس نے لاتھی چارج کیا جس کے بعد آگروشت کسانوں نے وہاں پر آگزنی کی ہے جمکر ہنگامہ کیا ٹرکوں میں آگ لگا دی گئی یہ توڑھوڑ اور آگزنی کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیہار کے بکسر کا معاملہ ہے اور کسانوں نے زمین کے معافضے کے کو مانگا تھا جس کے بدلے میں پولس نے لاتھی چارج کیا ان پر لاتھیاں بھانجی جس کی تیسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں لاتھیاں بھانجتے ہوئے آپ پولس کو دیکھ سکتے ہیں یہ پہلی تصویر آپ دیکھئے جس میں آپ کو صاف طور پر نظر آئے گا کہ کس طرح سے کسانوں کے اوپر لاتھیاں بھانجی گئی دوسری طرف آپ دیکھیں گے جب لاتھیاں چلائی گئیں اس کے بعد کسانوں کا غصہ کس قدر وہاں پر توڑھوڑ اور آگجنی کے طور پر سامنے آیا رکھوں میں آگ لگا دی گئی وہانوں میں آگ لگائی گئی اس کے علاوہ وہاں پر کئی جگہوں پر توڑھوڑ کی گئی ہے خلال پولس اور کسانوں نے سامنے آگے ہیں بیہار کے بکسر کا یہ پورا معاملہ ہے پولس اور کسانوں کے بیچ میں بھیڑھنٹ ہوئی ہے جس میں جمکہ توڑھوڑ اور آگجنی کے تصویریں سامنے آئی ہیں پولیس وہاں سر رات میں آئی اور ہمارے کسان لوگ اپنا گیٹ جام کیے تھے جس کے قرآن کچھ موجہاں نہیں مل رہا تھا اسی کے قرآن پولیس آ کر بہرمیر سے ہمارے گھر میں فیملی اور آگرہ کا اچھے سے ان لوگوں کو مار پیٹ کر جا کر ان لوگوں کو چار لوگ کو گرفتار کیے اور گھر میں لیڈی اور عورتوں کو بہر تریقے سے پیٹے جس کے قرآن یہ ہم لوگ اب ہی صبح میں کیوں پولیس گولی چلائی ہے شکتی گمار میرے سائیوگی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ شکتی فیلحال کی ستھی بہاں پر کیا ہے دیکھیں فیلال کے بہادات پر بھاری پولیس بل کی تیناتی ہے پولیس کے بڑی ادھیکاری موجود ہیں اور لگاتار کیمپ کیے ہوئے ہیں آپ کو پورا معاملہ بتا دے کہ جو کسان ہے وہ بھومی ادھگرہن کو لے کر دو سے دھائی مہینوں سے بیروت پردسن کر رہتے ہیں پورا معاملہ ہے کہ پاور پلانٹ جو ہے وہ اس کا نیرمان کیا جا رہا تھا اس کے لے کر کسانوں کے جمین کو ادھگرہن کیا جا رہا تھا لیکن کسانوں کو اجیت موابضہ نہیں ملے کہ بیروت میں جو کسان تھے پہلے دو سے دھائی مہینوں سے لگاتار بیروت پردسن کر رہے تھے اور کل دیر سام کسانوں نے جو ہے پاور پاور پلانٹ جو تھا اس پر تالہ جر دیا تھا اس کے بعد پولیس جو ہے کل دیر رات جو ہے پہنچی کسانوں کے گھر پہنچی اور اس کے بعد جو ہے پولیس نے جو ہے لاتھی چارج کر دی آپ کو بتا جو پولیس کرمی تھے انہوں نے کئی لوگ کے گھروں میں گھس کے جو ہے پولیس لاتھی چارج کر دی اس دوران جو گرامین تھے ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ مائلہ آئے بچوں کو بھی پولیس نہیں بکسا ہے اور پولیس جو ہے لگاتار لاتھیا برساری تھی چاہے مائلہ آئے بچے بھی سامنے کوئی بھی آ رہے تھے اس طرح کا ایجام جو ہے وہاں جو گرامین تھے انہوں نے لگایا ہے اور اس کے بعد جو ہے آج گرامین کافی اگڑ ہو گئے اور بھاری سنکھیا میں جو گرامین تھے وہ ڈنٹے لے کر جو ہے یہ لے کر پہنچ گیا اور اس دوران پولیس والوں کے ساتھ ان کی جھرپ بھی ہو گئی اور پولیس اور جو کسان تھے دونوں طرف سے جو ہے جم کے پتھر باجی ہوئی اس دوران جو ہے پولیس نے بھیڑ کو نیانتریت کرنے کے لیے ہوا میں کئی راؤن فائرنگ بھی کی ہے اور لگاتار جو ہے اس کے بعد آپ کو آتا تھا چار لوگوں کے افتار بھی پولیس نے دیر رات کیا تھا اور ابھی جو ہے گھٹنا اسطل پر جو ہے پولیس کے بری عدی کاری موجود ہے اور لگاتار جو ہے کئی تھانے کے پولیس جو ہے وہاں پر کیمپ کر رہی ہے کسانوں آپ کیا کہنا ہے کیونکہ کسانوں کی طرف سے آگجنی بھی کی گئی توڑھوڑ کے گھٹنائیں بھی سامنے آئیں تو اس کے لحاظ پر بھی آپ پولیس کاربائی کر رہی ہوگی فلال کسانوں کے طرف سے کیا مانگ ہے کیا کہہ رہی ہیں اس پوری گھٹنا کرم کے بات دیکھیں کسان جو ہے لگاتار اپنے جمین کا اوچیت معاوجے کی مانگ کر رہے ہیں اور اسی کے بیروت میں جو ہے پچھلے دو سے دھائی مہینوں سے جو کسان تھے وہ تھرمار پاور پلانٹ کے بھگل میں جو دھرنا پردسن کر رہے تھے لیکن کسانوں نے کہنا ہے کہ جب کل دیر رات جو ہے پولیس کی اور سے جو ہے برتا کی گئی ہے لگاتار جو ہے پولیقرامینوں کو جو کسان تھے ان کے گھر پر گھر کے دیر رات جو مائلہ اور بچوں کو پولیس نے پیٹا ہے اس طرح کاروب جو ہے کسان لگا رہے ہیں کسان کا کہنا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی معاوجے جمین کے معاوجے کی مانگ کو لے کر دھرنے پر کر رہے تھے لیکن جس طرح سے پولیس نے جو ہے انہیں لاتھیاں برسائی ہے تو یہ بہت اکلت ہے اور لگاتار اس کے بیروت میں کسان جو ہے آگے پردسن ہی کر رہے تھے اسی کو لے کر دونوں طرف سے آج جھر پہ ہو گئی ہے لیکن فلحال کسان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو جمین ہے اس کا اوچیت معاوجہ انہیں ملنی چاہیے شکریہ 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 لگاتار آپ نظر بنا کر رکھے گا آگے بھی میں آپ سے جانکاریاں لیتا رہوں گا فلحال کے لیے آپ کا شکریہ